شام ایخیرات پر پروز در دل و بشتاب شام ایخیرات پر پروز در دل و بشتاب بدلی روشن و سوئی عالمی روشن تمام ناظرین و سامعین کو نکتہ سیریز کے تیسرے سیشن میں خوش آمدید میرا نام نوشین امجد ہے اور میں اترپ پرسنٹرل ریجن سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں آج بھی ہم اس سیشن میں ایک بہت اہم نکتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ انوان سے ظاہر ہے آج ہم حکیم ناصر خسرو کی شائری اور افکار کے بارے میں بات کریں گے اگر ہم حکیم ناصر خسرو کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں تو حکیم ناصر خسرو ایک ہزار چار ہجری میں تاجکستان میں پیدا ہوئے آج اسے تاجکستان کہا جاتا ہے اس دور میں اسے قبادیان کہا جاتا تھا اگر ہم ان کی مہارتوں کا جائزہ لیں تو وہ کئی مزامین میں مہارت رکھتے تھے جس میں گریک فلوسفی، کسمولوجی، اسٹرولوجی، ماتمیتکس اور میڈیسن شامل ہیں لینگویجز کی بات کریں زبانوں میں مہارت کی بات کریں تو انہیں کئی زبانوں پر بھی عبور تھا جیسے ترک، ترک، عربی، گریک اور اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج پر بھی انہیں کمانڈ تھا آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو وہ ذاتی زندگی میں ایک ویل آف یعنی اچھے سوشل سٹیٹس سے تعلق رکھتے تھے ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اور ان کی فیملی دونوں ہی گورمنٹ یعنی اس دور کی حکومت سے منسلک تھے ان کے خاندان نے نہ صرف غزنوید ایمپائر میں اپنی خدمات انجام دی بلکہ صفاوید ایمپائر میں بھی انہوں نے حکومت میں اپنی خدمات انجام دی اگر ہم سپیسیفکلی حکیم ناصر خسرو کی بات کریں تو وہ فائننس اور ریونیو میں کام کرتے تھے مگر ان کی زندگی میں ایک ایسا مور آیا جب وہ یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ایک روحانی کشم کشمے سفر پر نکل پڑے یہ سفر ان کی کتاب سفر نامے میں بہت ہی واضح طور پر تحریر ہے یہ سات سالہ سفر تھا اور لگبر انیس ہزار کلومیٹر پر مبنی تھا اس سفر میں ان کو جو جوابات ملیں ان کی جو کشم کش تھی ان تمام چیزوں کا ہمیں ان کی شائری اور افکار میں نچوڑ ملتا ہے اور آج ہم انہی شائریوں کو اور افکار کو لے کر آگے بڑھیں گے اور آج جو سپیکر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ میرے ہی نہیں بلکہ ہم میں سے کئیوں کے استاد ہیں استاد کریم امان صاحب اطرب فر پاکستان کے ساتھ ایس ڈائریکٹر آف اکیڈمک افیرز کئی سالوں سے منسلک ہیں اور استاد محترم کہ اگر تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو وہ ایمیڈ ہیں ایک ایو آئی ڈی سے اور حال ہی میں ایمفن لیڈنگ ٹو پی ایش ڈی کر رہے ہیں سپیسیفیکلی ای سی ڈی کے اندر تو استاد محترم کریم امان صاحب بہت بہت خوش آمدید اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری گزارش قبول کی اور آج آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمیں انلائٹن کرنے کے لیے بہت شکریہ تو ان کی شائری اور ان کے افکار میں کی اہمیت کیا ہے وہ کیا سگنی فکنس ان کی شائری اور افکار میں پائی جاتی ہے اگر آپ ہمیں اس سے آگا کرے تو تینکیو میس نوشین آپ نے اچھا سوال کیا آگے بڑھنے سے پہلے میں ہماری تمام ٹیم کو جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں علیشان صاحب چرمین اور آپ کی ٹیم اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیکنیکل ٹیم جنہوں نے مجھے آج کے اس سیشن میں اپنے خیالات کی ذات کا موقع دیا ہے مجھے نوشین اگر ہم دیکھیں تو جس زمانے میں ناصر خسرہ و رحمت اللہ علیہی پیدا ہوئے یا انہوں نے زندگی گزاری وہ دور تقریباً ایک ہزار چار سے ایک ہزار اٹھاسی کے درمیان کا دور ہے یہ دور کسی مبالغے کے بغیر ایک طرح سے ہم اس کو اسلام کے عروج کا دور کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے نا اسلامی کے ایمپائر مختلف سلطنتوں کی صورت میں فلورش ہو رہا ہے اور اس میں ایک کرٹیکل مسلم ایمپائر جس کو ہم فاتنی خلافت کہتے ہیں مصر کے اندار وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے جہاں پہ اس دور میں مسلمانوں کو سیاسی عروج حاصل ہوا وہیں پہ یہ دور علمی سیاسی اور مذہبی لحاظ سے ایک پولارائزیشن کا بھی دور ہے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ پولارائزیشن عقلی لحاظ سے نہایت مضبوط بنیادوں پہ اس پولار ہے مباحثے ہوتے ہیں دلیل دی جاتی ہے فلسفے کی زمان میں بات ہوتی ہے الہیات کی زمانوں میں بات ہوتی ہے علم الکلام شائری موسیتی فن خطاتی یہ دور ایک لحاظ سے جو ہے نا اس اسلامی سیولائزیشن کی زمانی کا دور ہے اس دور میں حضرت اپی ایناس کا تسرا ہو میں زندگی گزاری ہے ایک طرف آپ نے اپنے دور کی مذہبی سیاسی اور فلسفیانہ مقالمے کو نظم اور نصر کے ذریعے سمد دینے کی آپ کے پاس طاقت تھی آپ کی جو تعلیمات ہے اس کا ایک امیجیئٹ لوکل کانٹیکسٹ ہے جہاں پہ آپ نے امیجیئٹ اپنی سوشو ایکنومک کلچرل ان فلسفیکل ڈیبیٹس کو رسپونڈ کیا اور دوسری طرف آپ نے اخلاقی روحانی اور عقلی نیریٹیوز بیانیوں کو تشکیل دے کر تقریباً ایک ہزار سال تک علم اور حکمت کے افق پہ ہورائزن پہ آپ ایک سورج کی طرح چمکتے رہیں حضرت اپنی ناصر خسراء کئی لحاظ سے ان کی شاعری اور ان کی فکر کو ہم اہمیت کے حامل قرار دے سکتے ہیں کہ ناصر خسراء کی صورت میں آپ کو حضرتی ابو یعقوب السجستانی کی الہیات فلسفے حضرتی قاز نومان کی الہیات اور حضرتی المعید فدین شیرازی نے جو شیعی باطنیت کو بام غروش پر پہنچایا تھا آپ کو ان تینوں کا کمال حضرتی پیر ناصر خسراء کی شاعری اور فلسفے میں نظر آئے گا فلسفیکلی اگر دیکھیں تو حضرتی پیر ناصر خسراء کے افکار کی مماصلت جو ہے حضرت ابو یعقوب السجستانی سے ملتی ہے اور اسی طرح اگر آپ حضرتی قاز نومان کی کتاب دائم الاسلام کا موازنہ آپ وجودین کے ساتھ کریں گے یا تعویل دائم کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرتی قاز نومان کے ان خیالات کا ایک مربوط اور منظم اظہار آپ کو وجودین کے اندر بھی نظر آئے گا اور اسی طرح علمائی اہل بائیت کی علمائی اہل بائیت ناصر خسراء نے کی ہے اس میں آپ کو المعید فتین شہرازی کی باطنی تعلیمات کا آپ کو اثر نظر آئے اور یہ حضرتی قاز ناصر خسراء کے اس ہزار سالہ تعلیمات اور ان کی فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یونسکو نے سن دو ہزار تین میں وست ایشیای ممالک میں ان کی تعلیمات کے اثرات کی بنیاد پر ناصر خسراء کا سال قرار دیا تھا جس میں ایران کے اندر تجکستان کے اندر افغانستان کے اندر مقالب ممالک میں حضرتی پیر ناصر خسراء کی تعلیمات کے حوالے سے جوہینا کانفرنسز کا آواز انعقاد کیا گیا اور ان کی شاعری کو ان کی فکر کو جوہینا ری ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئے قرون وستہ کے یعنی میڈیول ایجز کے عقلی اور شاعرانہ روایت میں بھی حضرتی پیر ناصر خسراء کو جوہینا وہ مقام مقام حاصل ہے اگر اس کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو آپ حضرتی علامہ محمد اقبال کے جعوید نامہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جعوید نامہ کے اندر علامہ محمد اقبال ایک علامتی ایک تمثیلی آسمانوں کے روحانی سفر پہ جاتے ہیں اور سات آسمانوں کے اس سفر میں ان کی امیجنیشن کے اندر ان کی ملاقات حضرتی جلال الدین رومی سے ہو جاتی ہے ان کی ملاقات جوہینا جمال الدین افغانی سے ہو جاتی ہے اسلام کے ان چیدہ چیدہ جوہینا فکری جوہینا دانشوروں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے جنہوں نے مسلم فکر قوبا میں عروج تک پہنچایا ہے اور ساتھ میں آسمان پر علامہ اقبال کی ملاقات جوہینا حضرتی ناصر خسرو علوی حضرتی ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ وسلم اور اقبال نے اپنی شاعری کے اندر حضرتی ناصر خسرو کی تعلیمات کو جو انہوں نے دین اور دنیا کے درمیان حکمت اور علم کے درمیان جو ایک فیوجن کریئٹ کرنے کی حضرتی ناصر خسرو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر انہوں نے فلسفے کے اندر کوشش کی تھی اس کو جوہینا علامہ اقبال اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک شعر کے اندر جوہینا حضرتی اللہ حضرتی ناصر خسرو کی فکر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس دین گرامی جو ہے نا دین جو ہے وہ ہمیشہ وہ ایک دانا انسان کے لئے ایک نیکنامی کا باعث ہوتا ہے دانا انسان دین کو اپنے لئے نیکنامی کا باعث سمجھتا ہے اور نادام جو ہےنا وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھ کر جوہنا وہ پریشام ہو جاتا ہے جو دین کو سمجھے بغیر دین کے اوپر اٹیک کرتا ہے جو دین کو سمجھے بغیر دین کی اہمیت کو جوہنا وہ نعوذ باللہ منہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ناصرِ خسرو اس فلوسفیکل اورینٹشن کو جوہنا وہ رد کرتے ہیں اور حضرت علامہ اقبال نے ناصرِ خسرو کے اس جوہنا فلوسفیکل انڈسٹین لئے اپنے کلام کے اندر مسلہشین انہوں نے بیان کرنے کی کچشی کی ہے ناصر خسروں کی ریلنس جو ہے وہ فلسفیکلی ریلیمنٹ ہے ناصر خسروں ناصر خسروں کی ریلنس ناصر خسروں کی اہمیت ان کی شائری کی وجہ سے ہے ان کی شائری کو فارسی اور پرٹیکولرلی داری لائیویج کا phenomenal عزیر ناصر خسروں کی شائری کو اخلاقی مباحث کے اندر روحانی مباحث کے اندر ظاہر اور باتن کے درنیاں بیلنس کیلئے کرنے کے اندر یہ وہ دومینز ہے جس کے اندر ناصر خستاویی ایک تاریخی اہمیت رہی ہے اور ان کے کلام سے آج بھی جہے نہ ہم اگلی مورال سپیریچول جہے نہ وہ انسپریشن جہے نہ وہاں سے پرسے ہیں دوستر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو شاعری تھی ان کی اہمیت یہ بھی ہے کہ نہ صرف وہ دور اسلامی امپائر کے لئے سٹرونگ تھا بلکہ وہ ان چیزوں کی بھی ریفلیکشن دے رہا ہے کہ وہ وہاں کے اس دور کے جو فلوسفرز تھے کے سکولرز تھے ان کی جو تھوٹس تھیں ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہمیں ان کی شاعری میں اور آج بھی وہ اس لئے ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ دور دور انٹلیکچولی چیلنجنگ تھا تو آج ہم ان چیلنجز کو دیکھ کر اپنے دور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو سونام اگر آگے بڑھیں تو ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو it's really influential آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی ارلی لائف فیس سے تو اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالے سائے مس نوشیم جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ ناصر خسراو جائے نا قبالیان کے علاقے میں خوراسان اس زمانے میں ایران کا ایک پروونس ہوا کرتا تھا جو موجودہ تاجکستان کو وہ زمانے میں خوراسان کہا جاتا تھا تو وہاں پر ناصر خسراو ایک شیعہ گرانے میں پیدا ہوئے ایک ہزار چار سنہ ایسوی میں اور ایک ہزار اٹھاسی تک ان جائنا ان کی یمکان میں وفات ہوتی ہے جو افغانستان کے اندر ہے یمکان کا علاقہ اور ناصر خسراو اپنے زمانے کی آلہ تعلیم میں مہارت حاصل کی تھی اس زمانے میں بھی آلہ تعلیم کے اپنے ڈسیبلنز ہوا کرتے تھے اس زمانے کی تعلیمیں خولسٹک ہوتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں نالج کے اندر ہم نے ڈسٹینکشن پیدا کی ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے اس زمانے میں اس طرح کی ڈسٹینکشن جو ہے نا یہ تعلیم میں نہیں تھا تعلیم کا ایک ہولیسٹک کونسپ تھا جس کے اندر دنیاوی اور دینی علوم ایک مربوط انٹیگریٹیڈ وے میں پڑے جاتے تھے تو اس حساب سے حضرت ناصر خسراو نے یونانی فلسطے کی تعلیم بے حاصل کی ارستو، سوکریٹیز اور اس کے علاوہ نیو پلوٹائنس تو ان سے حضرت ناصر خسراو کی واقفیت تھی پھر مسلم فلسطے کے اندر انہوں نے الکندی کو فارابی کو اور ابن سینہ کو بہت اچھے طریقے سے بچپن میں ہی پڑھا تھا علوم قرآنی پہ حضرت ناصر خسراو کو درس حاصل تھا شیعہ علوم کے اوپر پرٹیکلرلی علم الحدیث کے اوپر حضرت ناصر خسراو کو جائنا وہ دسترس تھا سجوکی سلطان تغلق بیگ کے دربار سے ایز فائنانس ملسٹر کے طور پہ حضرت ناصر خسراو وابستت تھے اور چالیس سال تک شیعہ اسناعشری اسلام کے پیروکار رہے پھر چالیس سال کے بعد ان کی فکر کے اندر تبدیلی آنے شروع ہو گئی وہ کنٹینویسلی اپنے آپ سے سوال کرتے تھے دین کے اندرسنیننگ کے حوالے سے ریالٹی کے حوالے سے مذہب کی سمجھ کے حوالے سے اور اس انٹرنل ریفلیکشن کے نتیجے میں وہ ایک روحانی اور جسمانی سفر پر اوانہ ہوئے اور وہ خراسان کے علاقے سے ہوتے ہوئے مصر پہنچے جہاں ان کی ملاقات مشہور اسماعیلی مشنری دعوت کے اس زمانے کے انچارج المعید فدین شیرازی سے ہوتی ہے المعید فدین شیرازی نے ان کے تمام سوالوں کے جوابات دیئے اور ان جوابات کے نتیجے میں حضرتی ناصر خسرو رحمت اللہ علیہی نے اسماعیلی طریقے کے اندر المعید کے ہاتھ پر بیت کر کے اسماعیلی طریقے کو انہوں نے قبول کیا اور حضرتی المعید نے ان کی تربیت کی ان کی مزید فردر گرومنگ کی اور وہاں سے پھر ان کو حضرت امام مستن سرب اللہ ان کے جو ہے نا دربار وہ ان کو پیش کیا گیا وہاں ان سے امام سے ان کی ملاقات ہو گئی اور جب امام زمان سے اس زمانے کے امام سے ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ایک شیر اس زمانے میں پڑھا تھا برجان امن چنور امامی زمان کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک اندری رات کی طرح تھا جب امام کی تعویل اور امام کی روحانی تعلیم مجھے مل گئی تو اس نے میری دل و جان کو جو ہے وہ روشن کر دیا حضرتی پی ناصر خسراؤ اپنے دیوان کے اندر دیوان اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں امام مستن سرب اللہ سے اپنے ملاقات کی پھر امام مستن سرب اللہ کی ہدایت پر حضرتی حکیم ناصر خسراؤ مصر سے نکل کر حجت خوراسان و بدخشان مقرر ہوتے ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ حجت کا جو درجہ ہے وہ اس پس زمانے میں اسمائلی دعوت میں امامی زمان کے بعد جو عالترین درجہ ہوتا تھا وہ حجت کا درجہ ہوتا تھا تو ان کی علمیت ان کی روحانی صلاحیتوں اور حضرتی ناصر خسراؤ کی قابلیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام مستن سرب اللہ نے حضرتی ناصر خسراؤ کو حجت خوراسان و بدخشان بنا کر خوراسان کی طرف موجودہ تاجکستان بدخشان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے شمالی علاقے جس میں چترال اور جہاں گلگت بلتستان کا علاقہ ہے ان علاقوں کی طرف حجت بنا کر امام مستن کو روانہ کیا اور کئی سال ان پہاڑوں کے اندر ان دشوار گزار علاقوں کے اندر بیٹھ کے ناصر خسراؤ نے نہ صرف اسمائلی دعوت کی یہاں پہ بلگی اسمائلی دعوت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انہی پہاڑوں کے اندر بیٹھتے ہوئے اپنی بایانات کتابیں بھی تشکیل دی ہیں اور وہ کتابیں اب بھی آج بھی فیلوسفی کی یونیورسٹی کی کلاسز میں اسے کریکولم کے طور پر جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں ایک سٹرونگ فیلوسفر کے طور پر ان پہاڑوں کے اندر انہوں نے آپ کو اوبارا تو یہ ان کی مسنوشیت ابتدائی زندگی کے جہنہ وہ کچھ حالات ہیں یقینا یہ واقعی کافی کنیکٹیبل بھی رہتا ہے کبھی کبھی جب ہم پرسنل سرچ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کافی حکیم ناصر خسراو کی کہانی کنیکٹیبل نظر آتی ہے تو آگے بڑھتے ہوئے سر جب بھی ہم نے حکیم ناصر خسراو کے بارے میں سٹیڈی کیا کسی ریسرچ پیپر میں یا کہیں بھی تو ایک فریز بہت زیادہ کامن نظر آتا ہے کہ وہ پارسی زبان کا دری فارسی زبان کا ایک اساسہ سمجھے جاتے تھے تو اگر ہم ان کی شائری کے موضوعات پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان کے وہ میجر تھیمز کیا تھے شائری کے روشین اگر حضرت ناصر خسراو اور احمد اللہ علیہ کی شائری کی بات کریں تو ناصر خسراو نے دری زبان کے اندر فارسی کی کئی ڈالیکٹس ہیں کئی قسمیں ہیں اس میں ایک ایرانی فارسی ہے اس میں دری فارسی ہے تو دری لینگویج کے اندر حضرت ناصر خسراو نے پیور پرشن لینگویج کے اندر انہوں نے شائری کی ہے مختصرا ان کی شائری کی تین کتابیں بہت ممائیاں ہیں جس میں صرف سے ممائیاں شائری کی کتاب دیوان اشعار ہے دیوان اشعار کے اندر تقریباً گیارہ ہزار اشعار موجود ہیں اور دیوان اشعار جو ہے وہ عام شعر و شائری کی کتاب نہیں ہے ناصر خسراو کی دیوان اشعار کے اندر آپ کو دنیاوی عشقیہ شائری نہیں ملے گی دوسرے شائروں کے لس پر ان کے پورے دیوان کے اندر آپ کو حکیمانہ فلوسفیکل اور روحانی موضوعات پہ آپ کو یہ اشعار نظر آئیں گے ان کے بعد دوسری شائری کی کتاب جو ہے وہ روشنائی نامہ ہے روشنائی نامہ ایک ماسٹر پیس کی طرح ہے جس طرح علامہ حمد اقبال نے اپنے شائری کے اندر فلوسفیکل کونسپس کو بیان کیا ہے اسی طرح حضرت اناصر خسراو نے روشنائی نامہ کے اندر اپنے زمانے کے مسلم تھیولوجیکل ان فلوسفیکل ایشوز کو اپنے شائری کے اندر روشنائی نامہ کے اندر ڈسکس کیا ہے یہ چھوٹی سی کتاب اور ان کی تیسری شائری کی کتاب سہادت نامہ ہے شیلی نومانی برتلس اور عبد الرزا کانپوری کے مطابق ان کی شائری کے اندر اور جو فلسفیانہ فکر ہے اس کو وہ ابن سینہ کا ہمپلہ قرار دیتے ہیں اور شیلی نومانی یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ناصر خسراو کو وہ پہلا مسلمان شائر سمجھ سکتے ہیں سمجھنے میں بجانب ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنی شائری کے اندر ایک فلوسفیکل ٹرڈیشن کو انٹروڈیوز کر لیا ہے دوسرے شورہ نے شائری کی ہے مناطب بیان کیے ہیں غزلیاد بیان کی ہیں مثلا حافظ کی شائری کو آپ دیکھیں آپ فارسی کے اندر دوسرے شورہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کے مقابلے میں ایک فلوسفیکل ٹرڈیشن کو جو انٹروڈیوز کروایا ہے وہ شبل نومانی کے نزدیک حضرت پیر ناصرِ خسراؤ اور آپ کو پتہ ہے کہ منقبت خانی کے اندر اہلبائیت آدھار علیہ وسلام کی تعریف نے سب سے پہنی جو شائری آپ کو نظر آئے گی وہ حکیم حدکی کی شائری نظر آئے گی منقبت کے اندر اور اس کے بعد پھر حضرت پیر ناصرِ خسراؤ کو ہم منقبت اہلبائیت آدھار کا سرخے اس کا پائنئر ہم کہنے میں حق و جانے ہیں حضرت ناصرِ خسراؤ کی شائری میں حکمت اور فلسفیانہ انگاز ہے اور ان کے ہاں سب سے بڑی بات برتلس کے نزدیک ایک بیلنسٹ اپروچ ہے تو آپ کو ایک بیلنس اپروچ آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت ناصرِ خسراؤ نے قرآن اور حدیث کے اندر جو تعریف بیان ہوئی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث مبارک کے اندر جو اہلبائیت آدھار کا جو جو مدہ بیان ہوئی ہے جو ان کی عظمت بیان ہوئی ہے حضرت ناصرِ خسراؤ نے اپنے شائری کے اندر اسی انداز کو جو ہے نہ وہ اپنے شائری کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اگر ہم ڈاکٹر نیکالم راشد جنہوں نے شمالی علاقجات میں اسماعیلی دعوت کے اوپر اپنے پیش ڈی کا تحقیقی مقالہ لکھا ہے ان کی تحقیق کے مطابق اگر ہم دیکھیں حضرت ناصرِ اسراؤ فرماتے ہیں من آنم کی دربائے خکاو ناریزم مرین قیمتی در لفظ دریلوں کہ میں جہاں نا شائری کے جو موٹی ہے وہ بادشاہوں کے پاؤں میں کبھی بھی بکھرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں میری شائری اہلِ بائیتِ ادھار کی شان میں لکھی گئی شائری ہے کسی بادشاہ کے شان میں لکھی گئی شائری نہیں ہے تو سر ہمیں ایک بہت ہی بہت ہی بیلنسٹ اپروش نظر آرہا ہے جس میں انہوں نے ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی شائری لکھی ہے تو ایک ہی بہت ہی بہت ہی فلفلد سی شائری ہے تو سر اگر ہم شائری کی بات کری رہے ہیں تو اگر ہم ناظرین کے لیے چند اشعار ترجمے کے ساتھ حکیم ناصر خسرو کے پیش کریں تو حسن خسرو مثلاً اپنی شائری کے اندر دین اور قرآنی حقائق کے اظہار کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری شائری جو ہے وہ حسن کی تعریف والی شائری نہیں ہے وہ اپنی شائری کو دین کے روحانی حقائق کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر فریدون بادشاہ کی اس عظمت کو کوئی شائر پہنچنا چاہتا ہے اس کی میار حل لینا چاہتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو شائری کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کی شائری قرآن اور حدیث کی روح کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی شائری ہوگی وہ اپنے لیے اس شائری کو اپنی فکر کے لیے اپنے لیے اس شائری کو غیر مناسب سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنی شائری کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری شائری جو ہے وہ امامان اہل بائیت عدھار کی روحانی تعلیم کا اثر ہے وہ فرماتے ہیں میری جو شائری ہے وہ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور ان کی مہربانی اور ان کی علم کا نتیجہ ہے ورنہ نہ میری کوئی تصنیر کی کوئی اہمیت ہے آل رسول ادھار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اور نہ میری کوئی قیل وقال کی میری کوئی اہمیت ہے حضرت ناصر خسراؤ قرآن کے ظاہر اور باطن کو اپنے شائری کے اندر بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بے دریاؤ یدین اندرونی درعودار قرآن آست در سنین محمد دین اسلام ایک معرفت کے روحانیت کے ایک پاکیزہ دریاؤ کی طرح ہے اور اس دریاؤ کے اندر قرآن کریم کی مثال ایک پاکیزہ ملنے والے موتی کی طرح ہے پھر اہل بیت آتھار علیہ السلام کی تعریف بیان کی اپنے شائری کے اندر بہار دل دوست دور علی ہمیشہ پورست از نگار علی کہ حضرت علی علیہ السلام سے اور آپ کی عال سے محبت رکھنے والوں کا دل ہمیشہ گلابوں کی طرح مہکتا رہتا ہے حسین و حسن یادگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبودند جز یادگار علی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے فرزندان اگرامی ہیں اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی حضرت پیر ناصر خسرون نے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت بیوی فاطمہ زہرہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی مدہ اور آپ کی جہنا عظمت بیان کی ہے اپنی شاعری کے اندر آپ کی شاعری کے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کے جہنا مزامین بھی آپ کو نظر آئیں گے آپ نے اپنے شاعری کے ذریعے اخلاقی تربیت بھی دی ہے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اپنے زمانے کے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اپنی شاعری کے ذریعے اخلاقی تربیت کے حالہ نمونے چھوڑی یکیناً سر ان کی شاعری ابھی بھی سن کر انسان کو گوز بمز آ رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کو وہ روحانی سکون مل گیا تو جب انہوں نے کچھ لکھا تو واقعی وہ دوسروں کو بھی ایک سکون ایک فلفلمنٹ پروائیڈ کرتا ہے یکیناً ایسا ہی ہے تو اگر شاعری سے اگر ہم افکار کی طرف تھوڑا ان کے جائیں تو وہ اپنے زمانے کے مشہور جہاں افکار افکار مدد فلوسفر تھے جنہوں نے ایک اس طرح کی فلوسفی لکھی جس میں انٹلیکٹ اور فیت کے درمیان ایک ایسا انٹیگریشن ایک ایسا بیلنس پیدا کیا جو کہ دوسرے افکاروں میں ہمیں نہیں ملتا اور انہوں نے اقل بیسکلی اقل اور ایمان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کی ہے تو اگر ہم اس حوالے سے ان کی کچھ چیدہ چیدہ جو نکات ہیں ان کے افکار کے وہ اس کے بارے میں جان سکیں نوشین حضرتی ناصر خسرہو کے افکار کا خلاصہ مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے یہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے والی بات ہوگی پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے ناظرین کی سما خراشی کے لیے تاکہ ان کے اندر پڑھنے کا ایک رجحان پیدا ہو تو کچھ چیزیں چیزیں ہمارے کے ساتھ شیئر کروں گا حضرتی ناصر خسرہو کا تصور اقل تصور علم اور تصور حکمت جو ہے نا بے مقابلہ تقلید کے پیش کریں وہ تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ تعلیم کے قائل ہیں وہ تعویل کے قائل ہیں اور وہ اقل کے قائل ہیں ان کے نزدیک امام یا مرشد کا کام آپ کو ان اقلی امکانات کی طرف انگلی پکڑ کر رہنمائی کر کے آپ کو ان اقلی آفاق اور ہورائزنز کو آپ کو پراشکار کرنا ہے اس وجہ سے ناصر خسرہ ہو کہ پورے فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ کے اندر اقل کانسیپٹ آف اقل کانسیپٹ آف انڈلیکٹ جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ انہوں نے اس فلسفیانہ روش میں بھی تنقید کی ہے جس میں آتم کو سب کچھ سمجھ کر روحانیت کو فراموش کیا جاتا ہے جس میں آتم کو سب کچھ سمجھ کر نعوز باللہ منہا وہی سے روگردانی کی جاتی ہے ان کے نزدیک اقل کو جو رہنمائی مہیا ہوتی ہے وہ وحی الہی سے مہیا ہوتی وہ تائید سے حاصل ہوتی مثلا وجہدین کے اندر قرآن اور شریعت کے ظاہر اور باطین کو بیان کرتے ہوئے حضرت ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ خدا ہمیں اقلی غرور میں مبتلا ہوئے بغیر علم کے مطابق چلنے کی حمد دے اور ناصر اس نو بیان کرتے ہیں کہ مطلق سچائی تک اقل انسانی کی جو رسائی ہوتی ہے وہ اقل کلی کی تائید سے ہی پہنچا جا سکتا ہے اور اس کے اندر وہ تعلیم اور تعویل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں ناصر خسرو کے فلوسفیکل اندرسٹینڈنگ کو ان پانچ ایریاز میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان کے ہاں کاسمولوجیکل ڈیویٹس ملیں گے کاسمولوجیکل ڈیویٹس کا مطلب جس طرح ابن سینہ نے فاراوی نے ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی یہ کائنات بنی کیسے آدم سے جس کو اسماعیلی کونیات کے اندر ناصر خسرو کے ایک مرکزی مقام حاصل ہے کہ آدم سے کائنات وجود میں کیسے آئی ان کے دوسرے فلوسفیکل افکار کا مجموعہ وجودیات کے اوپر انہوں نے بات کی کہ نیچر آف ایگزسٹنس کیا ہے وجود کسے کہیں گے ہم کون ہے انسان کون ہے کائنات کیا ہے مادہ کیا ہے روح کیا ہے ان کا تیسرا ڈائمنشن اپسٹیمولوجی ہے علمی یاد علم کیا ہے عقل کیا ہے انسان سیکھتے کیسے وحی کی نویت کیا ہے تعویل کیا ہے تعلیم کیا ہے یہ سوالات جو ہیں انہوں نے اپنی اپسٹیمولوجی کل اورینٹیشن کے اندر بیان کی انہوں نے جمالیات کی بات کی جمالیات کے اندر وہ پھر احلاقی مباحث بھی لے کیا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے خسن کی نویت کیا ہے اور عشق کیا ہے عشق کی جمالیات کے اندر بھی انہوں نے نارمل شائرانہ انداز نہیں اپنا ہے جمالیات کے اندر بھی ایک فلوسفیکل اورینٹیشن انہوں نے رکھا پھر اس کے بعد الہیات ہے تھیولوجی کے مباحث ہے اور پٹکولرلی شیئ thیولوجی آپ کو کسرت سے آپ کو نظر آئے گا جس میں زمانے کے امام کی ضرورت تعویل کی ضرورت دین کے باتین کیا ہے ظاہر کیا ہے دین کا باتین اور ظاہر کو ہم کیسے کمپریہنڈ کر سکتے ہیں اور شیعی تصور کے مطابق جو ہے نا وہ شیعی امامت جو ہے وہ کس طرح تعلیم اور تعویل کے ذریعے جو ہے نا وہ ان روحانی حقائق تک اپنے پیروکاروں کو آگے بڑھاتے ہیں ان کی کیپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں انیویلنگ انوائرمنٹ بیلڈ کرتے ہیں یہ تمام تصورات آپ کو ناصر خسرو کے افکار کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر جو ہے نا وہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے کلمہ باری کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد عبدہ کائنات لا زمانی طور پہ اور لا مقانی طور پہ کیسے وجود میں آئی اس کائنات کے بندے کی علتیں ساتھ علتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ساتھ علتیں ہیں قوزز ہیں جو ہے نا وہ قوز کیا کیا ہیں اس کے حوالے سے ناصر خسرو نے جو ہے نا آپ نے ان کے کلام کے اندر آپ کو نظر آئے گا انہوں نے عقل اول کی بات کی ہے جس کو عقل کلی بھی کہا جاتا ہے پھر نفس کی بات کی ہے نفس کلی عقل سے نفس کا پیدا ہونا پھر یہ مادی عالم اور اس کا خالق ہونا اور اسی طرح آپ ناصر خسرو ہیولا کی بات کرتے ہیں ناصر خسرو حدود جسمانی اور حدود روحانی کی بات کرتے ہیں حضرتی ناصر خسرو اصولات اور فروعات کی بات کرتے ہیں حضرتی ناصر خسرو زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں زمان مطلق زمان اور دہر زمان مستی اور زمان مطلق absolute time and relative time انسان جو ہے وہ ہم سب ہم relative time کے اندر زندہ ہے اور زمان مطلق جو ہے وہ الہیاتی time ہے حضرتی ناصر خسرو کے ان تمام الفاظ کو سرسری طور پر ہمارے ناظرین کو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا کلاسیکل اسماعیلی فکر کا جو ورسہ ہے وہ ورسہ بہت ریچ ہے اس ورسے کو جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور ناصر خسرو اس اسماعیلی فلسفے کے اندر ایک جہاں روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے جنہوں نے حضرت یابو یابو بس سجستانی حضرتی قاضی النومان اور حضرتی ابو نوائید فکرین شیرازی کی جو فلوسفیکل جو ہے پورا اورینٹیشن تھا فریمورک تھا ان تمام اورینٹیشن کو فریمورک اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے شائری کے اندر اور اپنے کتابوں کے اندر سب ہونے کی پوشش کی ہے ان میں سے ہر نکتے پہ ہر تصور کے اوپر جہاں نا وہ کئی کئی گھنٹے جہاں نا بات ہو سکتی ہے چونکہ حضرتی ناصر خسرو کی جو فلوسفیکل تعلیمات ہے وہ فلوسفیکل تعلیمات کی خوبصورتی یہ ہے یہ اپنے زمانے کے فلوسفیکل اورینٹیشنز کو دین اسلام کی اس روحانی اور عقلی روایت کے ساتھ ہم آہم کرنے کی پوشش کرتا ہے حضرتی ناصر خسرو یقیناً سر یہ سن کے ہی لگتا ہے کہ واقعی یہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی بات ہو گئی ہے کہ ہم ان کو شورٹ کر کے بتا سکیں کیونکہ یہ خود ایک ایک ڈائمینشن خود اتنا براڈ ہے کہ اس پر پوری پوری پورا گھنٹہ لگ سکتا ہے بات کرنے میں یقیناً تو سر اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے ایک اور پوائنٹ کی طرف جائیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری کا علمیہ بھی ہے یا ایسا ہوتا ہے کچھ رائٹنگز کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو اگر ہم حکیم ناصر خسرو کی بات کریں تو ان کی بھی رائٹنگز تھیں کچھ مفقود ہو گئیں کچھ باقی رہ گئیں تو جو باقی رہ گئیں اگر ہم ان کے حوالے سے کچھ بات کر پائیں تو حضرتی ناصر خسرو کی جو ہے بہت ساری کہا جاتا بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھی تھی اور ان کے تصانیف میں جو سب سے اہم تصنیف ہے وہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے زاد المسافرین کے نام سے زاد المسافرین ہے یہ اس کو آپ اسلامی فلسفی کا جو ہے وہ اٹلس آپ سمجھ سکتے ہیں جو پانچ میں نے بنیادی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کوسمالوجی اپسٹیمالوجی اونٹولوجی ایسٹیٹکس اینڈ میٹا فیزکس تو زاد المسافرین کے اندر ایک خوبصورت طریقے سے حضرتی پی ناصر خسرو نے اپنے اس فلسفیکل اورینٹیشن کو جو ہے ایک فریمورک کی صورت میں ناصر خسرو نے بیان کی ہے وہ اپنی اس کتاب کی خود تعریف بیان کرتے ہیں کہ تصنیفات من زاد المسافر زماقولات را اسل استقاد کہ میری تصنیفات میں سے ایک تصنیف جس کو زاد المسافر کہتے ہیں یہ معقولات کے لیے یہ فلوسفی کے لیے لوجک کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اگر برخوا کے افلاتون بخانن سنو خاند مراخوا کی فلاتون اگر اس کتاب کو افلاتون کے قبر پہ پڑھیں تو افلاتون کے قبر کی مٹی بھی جھ رہے نا وہ اس کتاب کو شہباشی دے گی اس کتاب کے اندر جو ہے نا حضرت اپی ناصر خسرہ انہیں بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ان پانچ فلوسفیکل پیرا ڈائمز کی باحث کو سمیٹ نہیں کی جو ہے نا حضرت اپی ناصر خسرہ انہیں کوشش کی ہے روشنائی نامہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ روشنائی نامہ کے اندر حضرت اپی ناصر خسرہ انہیں اپنے فلسفے کو شاعری کی لانگویج کے اندر بیان کی ہے مثلا وہ اپنے اس روشنائی نامہ کا آواز بے نام کردگاری پاک و داور حس از فکر فہم و عقل و برطر پروردگار عالم کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ کردگاری پاک و داور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہماری فکر عقل اور فہم سے بالاتر ہے سبحان ربک رب العزتی اما یصفوں اس کے بعد پھر عقل کلی پھر نفس کلی پھر علتیں پھر عقل سے نفس کیسے وجود میں آیا تو وہ پورا جو فلوسفیکل اورینٹیشن آپ کو جو ابن سینہ کے ہاں نظر آئے گا جو سجستانی کے ہاں نظر آئے گا جو الکندی کے ہاں نظر آئے گا اس فلوسفیکل اورینٹیشن کو اس روشنائی نامہ کے اندر حضرت ناصر خسرہ نے شیر کی صورت میں اشار کی صورت میں جو ہے نا وہ سموتی ہے اس کے بعد حضرت ناصر خسرہ کی دیسری کتاب وجود دین ہے جس کے اندر تقریباً باون کے قریب اس کے اندر چپٹرز ہیں وجود دین کے اندر اور اس کے اندر زیادہ تر جو دین کے احکامات ہیں ان کی ایک روحانی تعویل انہوں نے بیان کی ہیں خانوالإخوان حضرت ناصر خسرہ کی کتاب ہے خانوالإخوان جو ہے وہ اترب نے اس کو جو ہے نا پبلش کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مقالوں کے اوپر مشتمل ہے اس میں تھیولوجیکل ڈیبیٹس جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گی اس کے بعد پھر عشائش و رہائش ہے knowledge and liberation کے نام سے Institute of Ismail Studies لندن نے جو ہے نا اس کتاب کو ایڈیٹ کر کے اس کو پبلش کیا ہے اس کے بعد پھر جامائل حکمتائن ہے جامائل حکمتائن کا مطلب دو حکمتیں the wisdom of east and the wisdom of west the wisdom of the Greek اور مسلم جو حکمت ہے جو فلسفہ ہے اس کو جامائل حکمتائن کا اندر حضرت ناصر خسرہ انہیں کمبائن کرنے کی کوشش کی ہے پھر ان کے بعد حضرت ناصر خسرہ کی کتاب سفرنامہ ہے اور دیوانِ اشعار ان کی جو ہے نا وہ مشہور کتاب ہے تو یہ چند جو ہے نا وہ چیدہ چیدہ کتابیں ہیں جن کے اندر آپ کو حضرت ناصر خسرہ کی فکر کا جو ہے نا وہ خلاصہ نظر آئے گا اس کے علاوہ ہمارے ناظرین کے لئے جو حضرت ناصر خسرہ پہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو انسٹیوٹ آب اسماعیل سٹیڈیز لندن نے ناصر خسرہ در روگی آب بدخشان کے نام سے ایک مقصر سا کتاب حضرت ناصر خسرہ گروپ پر پبلش کیا ہے اس کے بعد اسماعیل تریخہ موڑ کی جانب سے کتاب پبلش کی گئی تھی حضرت ناصر خسرہ کے حوالے سے کانفرنس ہوا تھا گلگت بلتستان کے اندر مقالہ آتے پی ناصر خسرہ کے نام سے وہ اترب نے پبلش کیا تھا اس کے بعد پھر ڈاکٹر نیازوف نے انسٹیوٹ آب اسماعیل سٹیڈیز لندن کے اندر حضرت ناصر خسرہ پہ جو دو ہزار این کے اندر تاجکستان میں کانفرنس کیا تھا انسٹیوٹ آب اسماعیل سٹیڈیز لندن میں اس کانفرنس کی پروسیڈنز کا ایک ورکنگ پیپر جو ہے نا وہ بنا کے پبلش کیا ہے جناب عزیز اللہ نجیب صاحب نے ہمدرد یونیورسٹی سے حضرت پی ناصر خسرہ کے تصور اقل کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنے پیشڈی کا مقالہ وہ لکھا ہے میرے ہاتھ میں ہے یہ آپ کو ہمدرد یونیورسٹی سے جو ہے نا یہ کتا اس کا مقالہ مل سکتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر شیر زمان نے تہران یونیورسٹی سے حضرت پی ناصر خسرہ کے تصور اخلاقیات کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا پیشڈی کا تیزز لکھا ہے پھر جناب ڈاکٹر نیکالم راشد صاحب نے شمالی راہجات میں اسمالی دعوت کو انوان سے اپنا پیشڈی کا مقالہ لکھا ہے اور اس کے اندر بھی حضرت ناصر خسرہ کی فکر کو ان کی کنٹیبیشن کو ان کی شاعری کو جو ہے نا انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو سامین کو جو ہے نا ناصر خسرہ آخر میں اگر ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ سیدنا ناصر خسرہ چونکہ دسوی صدی کے تھے تو آج as a youth یا آج کی جماعت کے لیے دسوی صدی میں جو حکیم ناصر خسرہ کی جو چیزیں ہیں ان کی آج کیا ریلیونسی ہے اگر ہم آج اپنی زندگیوں میں اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ہم آج اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات کا ایک reflection ڈھونڈ لیں تو ہمیں کیسے ملتا ہے دیکھیں نوشین دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا بندہ ہوتا ہے ان کا ایک context ہوتا ہے اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں کچھ چیزوں کا تعلق اس زمانے سے ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی ہوتی ہیں جو جس کا تعلق wisdom کے ساتھ ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی تو حضرت ناصر خسروں کی بھی کچھ افکار ان کے زمانے کے حساب سے relevant تھیں اور کچھ چیزیں آج بھی relevant مثلاً اس زمانے میں اسماعیلی دعوت کا ایک نظام تھا جو بھی حضرت پیر ناصر خسروں نے اپنے کتابوں کے اندار چیزیں بیان کی ہیں وہ اس دعوت کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہمیں اس کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں آج دعوت کا نظام الگ ہے آج دین کی اندرسٹینڈنگ کا نظام الگ ہے لیکن حضرت پیر ناصر خسروں کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق حبہ الابائت سے فتحہ علیہ السلام جس کا تعلق قرآن کرین کی وزڈم سے ہے سمجھ سے ہے جس کا تعلق باطن سے ہے جس کا تعلق روحانی تربیت سے ہے جس کا تعلق عقل کے استعمال سے ہے جس کا تعلق دولج کی اپلیکیشن سے ہے اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں ناصر خسروں کے افکار آج بھی بہت حد تک ریلونٹ ہیں ناصر خسروں کی فکر کے اندر آپ کو عقل پر زور نہیں لے گا اور آج ہمیں بھی ہمارے زمانے کے امام بھی نالج پر عقل پر وزڈم پر بات کرتے آج بھی اہل بائت اتحار سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے اور ناصر خسروں کی شائعی سے ہمیں انسپریشن لے بے شک بے شک استاد محترم اور کنکلوشن کی طرف جانے سے پہلے جو بھی ناظرین میں سے ریکپیسٹ کروں گی کہ استاد محترم سے اگر کوئی آپ کا سوال ہے ایسا جو ہمارے آج کے تھیم سے ریلیٹڈ ہے وہ پلیس کمنٹ باکس پر ہمیں بتائیے تو ہم ان سوالوں کو ضرور لینے کی کوشش کریں گے سر اگر ہم استتام کی جانب جانے لگے تو آپ مجھے کریکٹ کرے گا اگر میں غلط ہوں تو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ حکیم ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ 10th century کے ایک وہ پرومیننٹ سکولر تھے جن کے ہمیں جو لٹریچر ہے ان کی جو پویٹری ہے اس کے اندر اس دور کے اہم سکولرز کے فیلوسفرز کا اور اسلامی لٹریچر کا ایک بہت اچھا نیچوڑ ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے خود بھی ذاتی طور پر ایک ملٹی ڈسیپلینری اپروچ سے پڑھا انہوں نے آج کی جس طرح سے تعلیم ہوتا ہے اس طرح سے نہیں بلکہ ریلیجن کو اور سیکیلر کو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ میں بڑھا تو ان کی تعلیمات میں ہمیں وہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ آج جو ان کی تعلیمات ہمارے پاس باقی ہیں اس میں ہمیں کوسمالوجی آنٹالوجی اپسٹیمالوجی ایس تھیک سنس اور ایک تھیالوجی کا انصر نظر آتا ہے اور جو بکس ہمارے پاس ان کی باقی ہیں اس میں زید المسافرین روشنا اینامہ وجہ الدین خوان الخوان گشائش اور رہائش جامل حکمتن اور سفر نامہ اور دیوان الاشار ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم آئی ایس کی بکس کو اپروچ کریں تو ہمیں اس کے اندر پیر ناصر خسراو کے جو کام ہے ان کا جو ایک لٹریچر ہے اس کا ایک بہت اچھا عکس ملے گا جس میں روبی آف بدخشان اور مقالات کی جو کتاب ہے پیر ناصر خسراو اور عزیز اللہ نجیب کے اگر ہم تیسس لے لیں یا نیک آلم صاحب کے جب ہم تیسس کی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر ریسرچ بھی کیا ہے تو یہ ایچسلف آج اس کی ریلیونسی دکھاتی ہے کیونکہ ریلیونسی تھی تب ہی اس پر ریسرچ ہوا یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمانے کے ساتھ چینج جاتی ہیں کلچر کے ساتھ چینج جاتی ہیں وہ کیونکہ ان چیزوں کا ان چیزوں کا ان چیزوں ان چیزوں پر ان چیزوں پر ان پر انفلوئنس ہوتا ہے سپیشلی کلچر کا تو یقیناً ان چیزوں کی بات نہ کریں لیکن اگر ہم ان کی ریلیجیس تھوٹ کی بات کریں ان کا انٹلیکٹ کو فیت کے ساتھ ملانے کی بات کریں تو وہ آج کے دور میں بہت ریلیونس ہے اور مجھے آپ کی جو آج کے سیشنرس مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اکل اور فیت کے بیج بھی ایک بیلنس رکھا ہے ایک وہ بیلنس کے اکل واقعی ہر وقت ہم اکل کے بنیاد پر بھی ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے ہمیں ایک بیلنس ہر چیز میں زندگی میں کرنا پڑتا ہے تو اگر ہماری کوئی قویشن ہیں تو ضرور ہم لے لیتے ہیں میں چیکر دیوں سر مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو آرڈینس ہے وہ آپ سے خاصی خوش ہے کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف آپ کی اکنالجمنٹ نظر آرہی ہیں ان کو بہت پرسند آئے سیشن and congratulations sir of course آپ ہمیشہ کی طرح بہت enlightening ہے اور ان میں سے میں ایک کمنٹ پڑ بھی لیتی ہوں excellent presentation full of knowledge and very very comprehensive thank you so much Kareem Amant sahab می مولا بلیسیو and یہ مشتاق جندانی صاحب نے آپ کو کامپلیمنٹ دیا ہے تو دیفنیٹلی جب ہم اساد محترم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ نہ صرف چیزوں کو بہت 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 میرے خیال سے اب ہم اس سیشن کا حتیام کرتے ہیں اور thank you so much Kareem Amant sahab it was so 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 nice to be talking to you again مجھے یاد ہے آپ کلاس میں ہمیں کتنا زیادہ انلائیٹن کرتے تھے آج اس سے بھی زیادہ میں انلائیٹن ہوئی ہوں thank you so much اور ہماری گزارش قبول کرنے کے لئے